بھارت نے اجبے شریف ورس کے لیے پاکستانی زائرین کو ابھی تک ویزے جاری نہیں کیے زائرین نے 18 مارچ کو روانہ ہونا تھا ہر سال 500 زائرین بھارت جاتے ہیں روایتی تارمتول جاری پرویز مشرف کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کا حکم وفاقی حکومت شراختی کارڈ اور پاسپورٹ موطل کرے جائیدات ضبط کرنے کے لیے اقدمات کیا جائے اسلام آباد کی عدالت کا حکم وزیر داخلہ نے کہا ایک ہفتے بعد عدالتی فیصلے پر عمل شروع ہو جائے گا پرویز مشرف کا پاکستان آنے کا فیصلہ سیکیورٹی کے لیے درخواست دی دی اے پی ایم ایل رہنما ڈاکٹر امجد کا کہنا ہے کہ اگلی سواد پر عدالت میں پیش نہیں ہوں گے رینجرز سیکیورٹی دے اب ریل کے وزد میں پاکستان واپس آ سکتے ہیں ایک طرف بیانواز شریف صاحب ہیں ان پر اوپر ریفرنس بھی ہوا ان کے اوپر کیس بھی چل رہا ہے اور تقریباً فائنیلٹی کی طرف آ رہا ہے لیکن نیپ کے بھی کہنے کے باوجود نام ایگزٹ کنٹرول لس پہ ابھی تک کوئی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے قومی اسمیلی میں نواز شریف کا نام ایسیل میں ڈالنے کی گونج نوید کمر کہتے ہیں ایسیل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا چوزری نسان نے کہا نام ڈالنے کا اختیار وزارت داخلہ کے پاس ہے ناتکی سے فارشات کو نظر انداز کیا گیا تو پھر فیصلہ کہیں اور ہوا ہے احتساب عدالت میں ایون فیل ریفرنس کی سماعت نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائر صفدر پیش واجد زیا کا بیان ریکارڈ عدالت نے نواز شریف کو جانے کی اجازت دے دی سابق وزیر آزم کا عدالت میں ہی رکنے کا فیصلہ لندن فلائٹ اور نیس کول کمپنی کی لینڈ ریجسٹری عدالت میں پیش اصلی قطری خط، ہدیبیا پیپر مل کے ڈریکٹر کی ریپورٹ عدت توفیق کمپنی اور ہدیبیا پیپر مل کے معاہدے کا مسودہ ڈرافٹ قانون شہادت پر پورا نہیں اترتا امجد پرویز کا اعتراض کون ہے یہ صادق سنجانی نواز شریف کا سوال کہا چھے افراد کے گروپ نے نامزد کیا اور آتے ہی چیون بن گیا ان کے پیچھے جو ہیں سب کو پتا ہے مخالف ہر وقت ادبائل کی امبی کی طرف دیکھتے ہیں عدالتی اصلاحات انتخابی منشور کا حصہ ہوں گی ملوچستان سے سینٹ کے چار آزاد ارکان کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ چاروں ارکان نے سینٹ سیکیٹری ایٹ میں درخواست جمع کرا دی تحریک انصاف نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے آزم سواتی کا نام فائنل کر لیا کپتان کی زیرے صدارت گور گروپ کا اجلاس انتیس اپریل سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان لاہور میں نواز شریف پر جھوتا پھینکنے والے تیر ملزموں منور عبدالغفور اور ساجد کی عدالت میں پیشی عدالت نے ملزموں کا ریکارڈ طلب کر لیا گو گلالائی گو گو گلالائی گو گو گلالائی گو باولپور میں آئیشہ گلالائی پر انڈوں سے حملہ تحریک انصاف کی مقامی رہنما شہرہ رزا نے منحرف رہنما کو نشانہ بنایا کارکنان کے گو گلالائی گو کے نارے میری کتاب سوانے امری ہے زندگی کے تلخ تجربات اور سیاست میں جنسی حیرانسہ کی جانے کہ واقعات قلم بند کیے رہام خان نے اہم نکات بتا دیے قومی اسمبلی کے اکاسی حلقوں میں ووٹ کی برابری کا اصول نظر انداز بھی حلقہ آبادی میں دس فیصد سے زائد فرق بنو جہلم حافظ آباد شکارپور جھل مقسی سمیت کئی ازلا کی نشستیں آبادی کے تناسب سے نہیں دی گئیں تاسن کی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ٹیکسٹائل مل سے دو فیصد اضافی ٹیکس کی وصولی روک دی ایف بی آر سے پانچ اپریل کو جواب طلب پی آئی اے پائلٹس کی بھرتی بھی روک دی پشاور ظلمی نے لاہور قلندرز کا بھرکس نکال دیا ایک سو تہتر رنس کا حدف ریت کی دیوار ثابت ہوا پشاور کی ٹیم پلے آف میں پہنچ گئی کراچی کنگز اور اسلامباد یونائٹیڈ کا میچ شروع اسلامباد کی واضح مارجن کے ساتھ جیت سے ملتان سلطانس کی امیدیں وابستہ کامران اکمل نے بولرز کی خوب درگت منائی ونٹ کی پہلی سنچری جڑدی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پانچ ہزار رنس بھی مکمل کر لیے ایف بی آر نے پاکستان سوپر لیگ کے ٹیکس معاملات کی چاند بیند شروع کر دی پی سی بی سے کھلاریوں کے نیلامی کی تفصیل طلب ٹیم مالکان کی کھلاریوں کو آدائیگیوں کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا شہر سجایا جائے گا سڑکوں پر برقی قم قمے لگیں گے کھلاریوں کی تصاویر آوے زنگ کی جائیں گی بلدیہ عظمانے انتظامات مکمل کر لیے میئر کراچی وسیم اختر کی گفتگو نکیب محسود قاتل کیس مقتول کی اہلے خانہ سپریم کورٹ میں پیش راو انوار پیش نہیں ہوئے سماک پیر تک ملتوی آئی جی سن نے مزید دو روز کی محلت مانگ لی ایڈی خواجہ کا کہنا ہے راو انوار غلط کر رہے ہیں انہیں پیش ہو جانا چاہیے کیس کا حتمی چالان انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کراچی میں پینتیس ہزار افاہی پلوٹس پر قبضے کا کیس مشینوی نہ ہونے کے باعث تارے قبضے ختم نہیں کرا سکتے سندھ حکومت سے فرنڈز مانگے ہیں لیز ختم کرنا عدالت کا کام ہے میئر وسیم اختر نے ریپورٹ سپریم کورڈیجسٹری میں پیش کر دی ایئر مارشل مجاہد انبر کی ایئر چیف مارشل کے عہدے پر ترقی پاک فضائیہ کے نئے سربراہ نامزد اٹھارہ مارچ کو ذمہ داریاں سنبھالیں گے ڈیپڈی چیف آف ایئر صاف کے عہدے پر تائیونات تھے آئی ایس پی آئر کی جانب سے نئے ایئر چیف کو مبارک بات ام کے لیے قبائلیوں کی قربانیاں قابل قدر ہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے آئرمی چیف کا دورہ ہیڈکوارٹرز پشاور سیکیورٹی صورتحال پر بریف ہے اسلام آباد کی قائد آزم یونیورسٹی میں اسادزہ کا احتجاہ جاری وائس چانسلر کی قبیٹی کے مذاکرات بے نتیجہ ختم تدریسی اول تاتھل کا شکار کالج طالبات سے اجتماعی زیادتی کے چار منزموں کی جیوریشل میجسٹریٹ کراچی وستی کی عدالت میں پیشی عدالت نے اٹھائیس مارچ تک جیوریشل ریمانڈ پر پھیج دیا گجرہ والا میں لڑکیوں سے مبینہ زیادتی اور فہش ویڈیو بنانے میں ملوث دونوں ملزم عدالت میں پیش میجسٹریٹ نے ملزمان کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ جاری کر دیا کراچی کی شہری انتظامیہ دودھ کے بہران پر تابو پانے میں ناکام دکانداروں کی منمانیہ جاری شہری سو روپے لیٹر دودھ خریدنے پر مجبور رینجرز کے کراچی میں چھاپے ایمکیم لندن کے بھتہ خوروں اور ٹارگٹ کلر سمیت انیس ملزم گرفتار اے سی ایل سی اہلکاروں نے گاڑیاں چھیننے والے تین ملزم پکڑ لیے کراچی میں ٹرافک پولیس اہلکار سرعام رشوت خوری کرنے لگے اہلکار ولی محمد کی رشوت وصول کرنے کی فٹیج شوری فور نیوز کو مل گئی ایف آئی اے کا پنجاب کے مقت فلاقوں میں کریک ڈاؤن سات انسانی سمگلر گرفتار سیالکورٹ ڈسکا وزیر آباد گجراف نے چھاپے مارے گئے کے پی میں احتساب کمیشن ان ایکشن امیر حیدر ہوتی دور میں مساجد اور مدارس کو رکم کی فراہمی کی تحقیقات سابق ویروکریکس سے بھی پوچھ کچھ کی جائے گی رائیویت خود کو سرزلے میں زخمی ایک اور پولیس اہلکار سابر جان بہا تعداد گیارہ ہو گئی جناہ اور جنرل ہسپتال میں بائیس افراد زیر علا چشتیا میں ایک شہید کا جنازہ کلہ سیف اللہ دھماکے میں ایک ہی گھر کے ساتھ افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے مکام میں ایک ٹن سے زیادہ بارودی مواد موجود تھا جو پھٹ گیا اتدائی ریپورٹ میں انکشاف لاہور میں جوتوں کی فیکٹری میں آگ لگ گئی پچاس سالہ چوکیدار جھلس کر جان بہا جان بچانے کی کوشش میں چھت سے چھلانگ لگانے والے چار مزدور زخمی بہاول لگر میں ٹریکٹر ٹرولی کی تین موٹر سائیکلوں کو ٹکر جا بھاک ہونے والوں کی تعداد تین ہو گئی دو بھائی بھی مرنے والوں میں شامل تیسرا زخمی موٹر سائیکل سوال بھائی سکول سے گھر جا رہے تھے مولانا حسن محمود بھی ماں کے پر چل بسے فیصل آباد نے پڑے لکھے تبکے نے بد تہزیبی کی انتہا کر دی بس نہ روپنے پر طلبہ کا ڈرائیور پر تشدد ساتھی ڈرائیور آئے تو طلبہ بھاگ نکلے لاہور چڑیا گھر کی مہنی بھی مر گئی بارہ سال کی شیر نی بلڈ پیراسائٹ بیماری میں مبترہ تھی چڑیا گھر میں بینگول ٹائگرز کی تعداد تین رہ گئی پنجاب کی ماتہت ادلیا میں متعدد تقرر اور تبادلے 21 سیشن جج، 76 ایڈیشنل سیشن جج، 11 سینئر سیول جج اور 343 سیول ججز کے تبادلے نوٹفیکیشن جاری پنجاب کے بلدیاتی نمائندے پھر سرابہ احتجاج اختیارات نہ ملنے پر لاہور کے چیرنگ کراس وے دوسرے روز بھی دھرنا کوئٹا کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز اور پرامیڈیکل سٹاف کی آج بھی ہڑتال اوپی ڈیز بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا یوم پاکستان کی تیاریاں جاری اسلام آباب کے پریڈ راؤن میں پی اے ایف کی رہاسل ایف سولان تیاروں کی گھن گرج نے شہریوں کا لہو گرما دیا مقبوضہ کشمیر میں بربریت مزید دو بے گناہ شہری شہید سری نگر میں گھر گھر تلاشی بھارتی فوج کا رات میں نگرانی کرنے والے ڈرون خریدنے کا فیصلہ ڈانلڈ ٹرمپ کی بہو ونیسہ نے شوہر سے الہدگی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ٹرمپ جونئر اور ونیسہ کے پانچ بچے ہیں اب ریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ناشو سیکیورٹی ایڈوائزر کو ہٹانے کا فیصلہ اے ٹرام کبافٹک کی جگہ جان بولٹن اور جوزف کیتھی کے ناموں پر ٹرمپ انتظامیہ کی دھنکیوں پر روس کا ردیعمل موسکو نے امنیکیوں کے حوالے سے اپنی بلیک لسٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا برطانوی سرزمین پر سابق روسی ایجنٹ کو زہر دینے کا فیصلہ پیوٹن کا تھا برطانوی سیکیورٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ ہماری لڑائی روسی حکومت سے ہے عوام سے نہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے والدہ کو کہیں چھپا دیا امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی شاہ کی اہلیہ دو سال سے پر اسرار طور پر غائب ہے ہلری کلنٹن کو دور آئے بھارت مہنگا پڑا سیڑھیوں سے سلپ ہونے کے دو روز بعد ہوتل میں نہاتے ہوئے بات ڈب نے جاگری دائیں کھلائی میں فریکچر ہو گیا مصر کے حجام کی کاریگری آپ بھی اپنے پسند کے فوٹبالر کی شکل اپنے سر پر بنوائیں اور سب سے منفرد نظر آئے ہماریکی پاس بھی ایک وانتزاأ نظر آئے مصر کو لیدیس دیbasedOOD دل بہاراتِ ہی اسلام آپ کو پھولوں سے سجا دیا گیا مالیوں کی محنت نے بدلتی رت کا حسن دوبالہ کر دیا سورج کی کرنوں کا پھولوں کے ذریعے دلوں پر راچ سورج کی کرنوں کا پھولوں کے لیے موسیقا 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 موسیقا